معزز ناظرین گرامی دنیا کے ساتھ خوش قسمت انسان جنہوں نے موت کو انتہائی قریب سے دیکھا دنیا میں ہر کوئی کبھی نہ کبھی موت کو انتہائی نزدیک سے دیکھتا ہے جیسے کسی حادثے سے بچنا یا پھر ایکسیڈنٹ کے بعد زندہ بچ جانا تو آج کی ہماری یہ ویڈیو بھی ایسے ہی ساتھ لوگوں کے بارے میں ہیں جنہوں نے موت کو انتہائی نزدیک سے دیکھا جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے تو شاید ان لوگوں کے موت کا وقت ابھی نہیں تھا تو آئیے چلتے ہیں آج کی اس خطرناک سفر کی طرف نمبر ون پر ہے چائنیز میں دوستو کبھی خبار ایسا ہوتا ہے کہ ایک نارمل حالت میں مسئیبت اور حادثہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک چائنیز شخص اپنے کار میں گھر جا رہا تھا اور جو ہی وہ سگنل کے لیے رکا تو ایک بڑا لائٹ وائل اس کے کار پر گھر گیا اور اسپوائل نے کار کے پرند حصے کو پوری تھرہ ڈیمیج کر دیا تھا لیکن اس گاڑی کو دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ اس کا ڈرائیور بھی مر گیا ہوگا لیکن کچھ دیر بعد وہ شخص اس پول کے نیچے سے بلکل صحیح سلامت نکل آیا اور ایون اتنے سنگین حادثے میں اس کو ایک سکریچ بھی نہیں آیا تھا یہ سین پول پر لگے سی سی ٹی وی کیمرہ میں ریکارڈ ہو گیا تھا اور چند انچ کے پاسلے پر اس بندے کی جان بھج گئی تھی ریالی میں یہ انتہائی لکھی انسان تھا نمبر ڈو پر ہے پائلٹ دو ہزار سولہ میں ایک جرمن پائلٹ کی جہاز کی انجن میں اچانک خرابی کی وجہ سے روڈ کے بیچ میں اٹھک گیا اس نے فوراں اشارہ شروع کر دیا کہ اس کا جہاز ٹیک اپ نہیں کر رہا تو پیچھے سے ایک جہاز تیزی سے آ رہا تھا اس جہاز کا وینگ پائلٹ کے سر سے کچھ انچ کے پاسلے پر گزرا اور اس آدمی کی جان بھج گئی یہ بھی انتہائی خوش قسمت انسان تھا نمبر تری پر ہے ہینگ لائیڈنگ دوستو یہ ویڈیو سویزر لینڈ کی ہے سویزر لینڈ میں آنے والے ٹو اریسٹ ہینگ لائیڈنگ کا مزا لینے کے لیے ہینگ لائیڈنگ کے تجربہ کار پائلٹ کے ساتھ ہینگ لائیڈنگ کا مزا لیتے ہیں دو ہزار اٹارہ میں فلوریڈا سے آنے والے ٹو اریسٹ کے ساتھ ہینگ لائیڈنگ کے ساتھ سب سے خطرناک واقعہ پیش آیا جب پائلٹ نے غلطی سے اس کی سیپٹی بلٹ گلائیڈر سے اٹیج کرنا بھول گیا تھا انہوں نے چار ہزار فٹ بلند چھوٹی سے ٹیک اپ کیا تھا زمین سے ہزاروں فٹ کی بلندی پر اور تیز ہواوں سے مقابلہ کرتے ہوئے ایک ہاتھ سے گلائیڈر کا ہینڈل پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے گلائیڈر کا شرٹ پکڑا ہوا تھا اور ان چیزوں کو سہارا بنا کر اس شخص نے موت کو کیسے شکست دی آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں سچ میں یہ شخص انتہائی لکھی تھا نمبر پور پر ہے ٹریپک سگنل مکینک دنیا کے خطرناک کاموں میں سے ایک کام ٹریپک سگنل مکینک کا ہے اور یہ اور بھی خطرناک ہو جاتا ہے کہ جب یہ کام بیزی رنوے پر کیا جائے یہ مکینک بھی ایک بیزی رنوے پر ایک سگنل لائٹ پریپیر کر رہا تھا جب ایک ٹرک نے اس کی باکٹ کو ہٹ کیا اس مکینک نے ٹریپک لائٹس والے راٹ کو پکڑ لیا تھا ورنہ یہ موکھے بل اس بیزی رنوے پر گرتا ٹرک کی ٹکر سے تو یہ بھج گیا تھا لیکن بیزی رنوے پر یہ کسی گھاڑی کے نیچے ضرور آتا اور کسی بڑے حادثے کا شکار ہو سکتا تھا مگر اس کو کہتے ہیں گوڈ لک نمبر فائب پر ہے روئی مہمات سو دوستو روئی ایک سوت افریقین فٹبال پلئر ہیں دو ہزار چودہ میں روئی اپنے کار پی ایم ڈبلیو تری سیریز میں کہیں جا رہے تھے کہ بارش کی وجہ سے روڈ پر کاپی سلیپنگ تھی روئی نے جنہی اپنی کار کی سپیٹ تیز کر دی تو وہ آؤٹ آپ کنٹرول ہو گئی اور سیدھا گارڈ ریل میں جھا لگی گاری اتنی سپیڈ میں تھی کہ گارڈ ریل کار کی پرنٹ میرر سے ہوتا ہوا گاری کی بیک سائٹ سے نکل آیا یہ خطرناک سین دیکھ کر ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ روئی کی جان بج گئی ہوگی کیونکہ گارڈ ریل نے پوری گاری کو تباہ کر دیا تھا لیکن آپ یقین نہیں کریں گے کہ روئی اس کار سے صحیح سلامت خود ہی باہر آئے اور ان کو صرف مائنر سکریچز آئے ہوئے تھے اور ان کو کوئی گہری چوٹ نہیں لگی تھی ان سے کچھ انچ اوپر لگا ہوا تھا اور یہ بہت ہی خوش قسمت انسان تھے نمبر سکس پر ہے کارلوس دوستو کارلوس کا تعلق میامی فلوریڈا سے ہیں دو ہزار بارہ میں یہ شراب کے نشے میں گھاڑی چلا رہا تھا اس کی کار کی سپیڈ بہت زیادہ تیز اور اسے سمجھ میں نہیں آیا اور اس نے ایک پوئل سے گاڑی مار دی اور گاڑی اتنی تیزی سے پوئل کے ساتھ جھٹا کرائی کہ کارلوس پرنٹ میرر کو توڑتا ہوا باہر سڑک پر سر کے بل گر گیا اور جب اسے ہسپتال لے جایا گیا تو ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اس کی کوپری ٹھوڑ گئی تھی لیکن لکیلی برینج ڈیمج نہیں ہوا تھا ڈاکٹرز نے اس کے سر کے اوپر والا حصہ کھاٹ لیا اور اس کی جان اسی طرح بھج گئی اب یہ آدھی سر کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں کو پسنائی ہوگی تو ویڈیو کو دیکھنے کی صورت میں اس کو پیس بک اور ویڈس اپ پر شیئر کر کے ہماری حصلہ افضائی کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حابس